بسم اللہ الرحمن الرحیم سیز طلبہ اس سے پیشتہ ہم نے واحد ملکیتی کاروبار کی تعریف اس کی خصوصیات اس کے فوائد ڈسکس کی ہے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم واحد ملکیتی کاروبار کے نقصانات کے بارے میں ڈسکس کریں گے باہد ملکیتی کاروبار کے بہت سے نقصانات کی ہیں جن کو ترتیب وائز ہم زیر بحث لائیں گے پہلا جو اس کا نقصان ہے وہ ہے مالی کنزلی باہد ملکیتی کاروبار میں آجر سرمایہ کی کمی کی وجہ سے نہ تو اپنے کاروبار کو وسیع کر سکتا ہے نہ ہی جدید مشینوں سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی استعدادہ کار پست رہتی ہے اس کی پروڈکشن بہتر نہیں ہو سکتی دوسرے نمبر پر جو اس کا نقصان ہے باہد ملکیتی کاروبار میں آجر کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے نقصان کی صورت میں نہ صرف کاروبار کے بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ باز اوقات کرس کی ادائیگی یا کاروباری نقصان کی تلافی کے لیے آجر کی ذاتی جیداد تک فرخت ہو جاتی ہے نمبر تین ذاتی قابلیت پر حصہ انحساب باہد ملکیتی کاروبار کی کامیابی کا انحساب آجر کی قابلیت اور صلاحیت مراتا ہے اس شخص کی بیماری نائہلی کبائس پنتی ہے اور نائہلی کاروبار کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے حادثہ یا موت کی صورت میں اگرچہ اس کے برسہ کاروبار کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناتجربہ کاری کی بنا پر منا کام ہو جاتے ہیں نمبر چار حصورِ قرص میں مشکلات باہد آجت مالی ساکھ کمزور ہونے اور زمانت کے لئے جاداد وغیرہ بھی نہ ہونے کی صورت میں اول تو کردہ ملتا ہی نہیں اگر بینک اور دیگر مالیاتی ادارے کردہ دینے پر راضی بھی ہو جائیں تو وہ شرائط بہت سخت ہوتی ہیں وہ جو شرائط آئیت کرتی ہیں اس کی بنا پر یہ شخص کرد ہی حاصل نہیں کر پاتا نمبر پانچ ماہرین کی خدمات واحد ملکیتی کاروبار میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے باجر مختلف شعبوں میں ماہرین کی خدمات حاصل نہیں کر سکتا جس سے اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے کسی ایک شخص میں تمام خوبیوں کا اکٹھے ہونا نہ ممکن لہٰذا ہر شعبے کے لیے یکسا وقت پینا یکسا اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا یہ نہ ممکن ہوتا ہے جس کی وجہ سے واحد ملکیتی کاروبار میں نفع کی بجائے نقصان جاتا ہو جاتا ہے کام کی غیر مؤثر تقسیم واحد ملکیتی کاروبار میں کام کی مؤثر تقسیم کار ممکن نہیں ہوتی کیونکہ اکیلہ ہونے کی وجہ سے کاروبار کی مختلف سرگرمیاں فرد واحد کو ہی سرانجام دینی پڑتی ہے اس لیے وہ اکیلہ تمام امور سرانجام دیتا ہے اور تمام امور ہی اچھی طرح سے پاہے تکمیل تک نہیں پہنچتے ہیں وہ اکیلہ قرید و فرخت کے لیے دورتا ہے کاروباری معاملات کو چلانے کے لیے دورتا ہے لوگوں سے رابطے کے لیے دورتا ہے اس دور دھوپ میں وہ کسی بھی شعبے کو صحیح طرح سے منیج نہیں کر پاتا نمبر سات پیدائش کی لاکم واحد ملکیتی کاروبار میں واحد آجر کو خام مال کی مقدار کم خریدنا پڑتی ہے اس لیے پرچون میں اسے زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے جس سے عموماً لاغتِ بیدائش زیادہ ہو جاتی ہے جسے نہ صرف منافع میں کم ہی ہوتی ہے بلکہ بعض افار وہ کمپنییں جو وسی پیوانے پر مال خریدتی ہیں اور اسی طرح کا ہی مال جو ہے مارکیٹ میں سپلائی کرتی ہیں ان کا یہ مقابلہ نہیں کر پاتا نتیجتاً یہ ناکام ہو جاتا ہے نمبر آٹھ نقصان کا مکمل بوجھ واحد ملکیٹی کاروبار میں نقصان کا سارا بوجھ واحد آجر کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ کاروبار کا انتظام و انسرام واحد آجر ہی کے ذمہ ہوتا ہے اور اس کی زماناری بھی ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے بقیہ کوئنٹس اکلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج کا ٹاپک جہیں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ